لمبے عرصے سے سویابین کے بھاو میں جس پرکار کا افتار چڑھاو دیکھنے کو ملا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اب کسان، ویاپاری ایوم وشلے شک بھی سویابین کے بھاو کو لے کر سٹیک انمان نہیں لگ پا رہے ہیں۔ پچھلے ورش جہاں سویابین کے بھاو اس ورش کی طلنا میں ایک ہزار روپے سے ادھک تھے، وہیں اس ورش کئی مہینوں سے سویابین کے بھاو میں ایک ہی ستھیتی بنی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری اور خریف سیزن نکٹ آنے والا ہے، کسان سویابین فصل کو بونے کی تیاری میں جڑ گیا ہے۔ خریف سیزن کی شروعات کے پہلے بوونی کے سمعے سویابین کے بھاو میں تیزی آتی ہے، لیکن ورطمان ستھیتی کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ کہنا کٹھن ہو گیا ہے کہ سویابین کے بھاو میں اس ورش یہ تیزی آئے گی یا نہیں۔ ادھر سویابین کے بھاو کو لے کر امریکی کرشی منترالے نے ویشوک ریپورٹ جاری کی ہے۔ اس ریپورٹ کی معنی تو سویابین کے بھاو میں تیزی آنے کے آثار ہے۔ سویابین کے بھاو بڑھنے کی راہ دیکھتے دیکھتے کسان اب نراش ہونے لگے ہیں۔ وشلیشک بھی سویابین کے بھاو کو لے کر کوئی ستھتی سپشت کرنے کی ستھتی میں اب تک نظر نہیں آئے ہیں۔ کنٹو اس بیچ کسانوں ایوم سویابین کے بھاو بڑھنے کی راہ دیکھ رہے ویاپاریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سویابین کے ویشوک اتپادن میں گراوٹ درز ہوئی ہے۔ برازیل ایوم امریکہ میں سویابین کی پیداوار گھٹی ہے وہیں سٹاف میں بھی کمی آئی ہے۔ USDA کی حال ہی میں پرکاشت رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سویابین کے اتپادن میں ویشوک ستر پر کمی آئی ہے وہیں سٹاک بھی کم ہوا ہے۔ اس کے کارن مانا جا رہا ہے کہ نکٹ بھاوشے میں سویابین کے بھاو ایک بار پھر اونچے ہوں گے۔ گیات ہو کہ سویابین کے سٹاک ایوم پیداوار کو لے کر الگ الگ ایجنسیاں رپورٹ جاری کرتی ہے۔ انہی رپورٹوں کے آدھار پر وشیشگ مان رہے ہے کہ سویابین کے بھاو میں پھر سے بڑوتری ہوگی۔ USDA دوارا جاری رپورٹ میں سویابین اتپادک پرمکھ دیش برازیل میں اتپادن انمان میں دس لاکھ ٹن کی کٹوٹی کی ہے۔ رپورٹ میں برازیل میں سویابین اتپادن کا انمان ایک سو چھپن سے گھٹا کر ایک سو پچپن ملین ٹن کر دیا گیا ہے۔ جبکہ جانکاروں کا انمان ایک سو باون دشملو دو آٹھ ملین ٹن کا تھا۔ دوسری اور ارجنٹینہ میں فصل پچاس ملین پر اپریورتت رکھی ہے جبکہ جانکاروں کے انمان پچاس دشملو دو تین ملین ٹن لگایا تھا۔ وشو میں سویابین کا سٹاک ایک دشملو پانچ پرتیشت گھٹ کر ایک سو چودہ دشملو دو سات ملین ٹن ہونے کا انمان رہا۔ ویاپار وششگیوں کے مطابق برازیل میں سویابین کے اتپادن میں آئی گراؤٹ ایوام ارجنٹینہ میں یتھا ستھتی رہنے ایوام اس کے علاوہ امریکہ میں سٹاک کمی سے ویشوک ستر پر سویابین کے بھندار میں گراؤٹ ہوگی۔ یہی کارن ہے کہ پلانٹ سنچالکوں نے حال ہی میں سویابین کے بھاو میں پچاس سے ایک سو روپے پرتی کونٹل تک کی بڑھو تری کی ہے۔ حالانکہ ابھی اس رپورٹ کا ادھک اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کیونکہ دیش میں سویا تیل کا بھرپور سٹاک ہے وہیں پام تیل کا آیات نرنتر بنا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی سویا تیل کا سٹاک کم ہوگا ویسے ہی سویا بین کے بھاو میں بڑھو تری ہوگی۔ بیورو ریپورٹ مارکت تائمز ٹی وی